آپ رہنی جار ٹی وی بیت علامہ سید قلباسک بخاری حیث کیا ہے اس کا درہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں جو خون رحم سے وقت مخصوص میں وصف مخصوص کے ساتھ خارج ہو اس کو حیث کہا جاتا ہے یعنی ایسا خون جو ایک وصف رکھتا ہو یعنی اس کا رنگ تبدیل ہو اور ایسا خون جو ایک مخصوص وقت میں نکلتا اسے حیث کہا جاتا ہے حیث کا معنی ہے بہنا تو جب یہ مخصوص وقت میں بہتا ہے عورت کے رحم سے تو اس کو حیث کہا جاتا ہے اسطلاع میں ایسی صفت شریعہ کو حیث کہا جاتا ہے جو ان کاموں کے کرنے سے معنی ہو جن کے لیے حیث سے پاک ہونا شرط ہے جیسے قرآن حکیم کی تلاوت اسے چھونا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا مسجد میں داخل ہونا عمل زوجیت کرنا یہ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں اس دوران جو خون نکلتا ہے اسے حیث کہا جاتا ہے حیث کی جو مدت مختلف فقہاں اس کی مدت لکھی ہے ہم چونکہ آنافس سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے فرمایا امام آزم ابو عنیفہ کا موقع بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کماری اور شادی شدہ عورت کا حیث تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا تین دن سے کم نہیں ہوتا اور دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا روٹین وائز کسی عورت کو چھ دن عیز آتا ہے کسی کو سات دن آتا ہے کسی کو پانچ دن آتا ہے اس کے بعد اگر دس دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ استخاذہ کا خون ہے استخاذہ کا وہ خون ہے اور جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت جو اس حیث کی مدت جو لکھی گئی ہے زیادہ زیادہ وہ چالیس دن ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے یاد رکھیں کہ نفاس میں اور حیث میں اگر کسی عورت کی نماز چھوٹ جائے اس کی قضاء نہیں ہے حیث میں اور نفاس میں کسی عورت کی نماز چھوٹ جائے تو قضاء نہیں ہے لیکن اگر رمضان مبارک کے مہینے میں حیث شروع ہو جاتا ہے تو روزوں کی قضاء وہ ضرور کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی ہر یعنی دین کے ہر کام میں انسان جو معاشرے میں رہتے ہو کرتا ہے اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ عورتوں کے لیے ہے کہ حالت حیث میں اکثر عورتیں غسل نہیں کرتی اور وہ جب غسل نہیں کرتی تو ظاہر جسم سے بدبو بھی آتی ہے سمیل آنا شروع ہوتی ہے تو اسلام نے واضح طور پر قرآن پاک کی یہ آیت ہے ان اللہذین یحب التوابین کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے و یحب المتطاہرین اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے حیث کے دنوں میں اپنی صفائی کے لیے عورت غسل کر سکتی ہے یہ جائز ہے مطلب وہ اتنی گندگی میں رہے پھر جب گھر میں رہے گی تو ایسی صورت میں گھر میں رہنے والے افراد جو ہے اس کی سمیل آئے گی تو اس لیے قرآن نے واضح فرمایا کہ اس دوران پاکیزہ رہو تمہیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکو لیکن باقی اپنے جسم کی صفائی جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے